بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رحمتا للعالمين آج انشاءاللہ ورحمان درسِ علمِ نحف کا ہم ایک اور لیکچر سننے کی سعادت حاصل کریں گے یہ لیکچر جملہ فیلیا کے متعلق ہوگا اس سے پیلے والا لیکچر بھی جملہ فیلیا کے متعلق تھا اور اس لیکچر میں جملہ فیلیا کے تین قواعیت بیان کیے جا چکے ہیں آج قائدہ نمبر چار سے بیان کیا جائے گا فائد کبھی مزدرِ معول ہوتا ہے اس کی تشریف ماں قبل درس میں گزر چکی اور اکثر اس میں ظاہر ہوتا ہے یا اس میں زمیر یعنی فائد کی تین صورتیں ہوتی ہیں یا تو وہ مزدرِ معول ہوتا ہے یا وہ اس میں ظاہر ہوگا یا پھر وہ اس میں زمیر ہوگا مزدرِ معول بہت کم ہوتا ہے اکثر فائد اس میں ظاہر ہوتا ہے یا پھر وہ اس میں ظمیر ہوتا ہے تو فائد اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ظمیر اگر فیل کے بعد کوئی اس میں مرفو ہو یعنی دو شرطیں ہیں فیل کے بعد اسیم ہونا چاہیے اور مرفو ہونا چاہیے یعنی جس کے آخر میں ایک پیش آ رہا ہو یا دو پیش آ رہے ہو یا واو آ رہا ہو اگر فیل کے بعد کوئی اس میں مرفو ہو تو فیل کا فائل یا نائبل فائل اسی اس میں مرفو کو بنائیں گے جیسے نصرہ زیدن خالدن مدد کی زیدن خالد کی نصرہ فیل زیدن اسیم ہے فیل کے بعد اسیم آ رہا ہے ایک شرط پائے گئی دوسری شرط مرفو ہونا چاہیے یہاں پر زید مرفو ہے زید کی دال کے اوپر دو پیش ہیں رفع آ رہا ہے زید مرفو ہے لہٰذا نصرہ کا فائل زید ہوگا اور خالدن یہ نصرہ کا مفولے بھی ہوگا مدد کرنا فیل ہے مدد کرنے والا فائل زید ہے اور جس پر مدد کرنے کا فیل واقع ہوا اوبچیکٹ وہ خالد ہے دوسری مثال اکلا خالدن طعامن خالدنے کھانا کھایا اکلا فیل فیل کے بعد اسیم ہے مرفو ہے تو یہ اس فیل کا فائل ہوگا اور طعامن مفولے بھی قرآ زیدن کتابن پڑی زیدنے کتاب قرآ فیل فیل کے بعد اسیم آیا مرفو ہے تو ہم اسی کو فائل بنا دیں گے اور کتابن مفولے بھی نصرہ بھی فیل معروف زید اس کا فائل اکلا فیل معروف خالدن اس کا فائل قرآ فیل معروف زیدن اس کا فائل اسی کو اگر ہم فیل مجھول کی صورت میں لکھیں گے تو یوں لکھیں گے نصیرہ مدد کی گئی خالدن خالد کی اب فیل کے بعد اسیم آ رہا ہے اور یہ اس میں مرفو ہے اور فیل مجھول کے بعد آ رہا ہے تو فیل مجھول کے بعد جو اس میں مرفو آتا ہے اس کو ہم فائل نہیں بناتے بلکہ ہم اس کو نائبل فائل بناتے ہیں لہٰذا نوسیرہ کا نائبل فائل خالد ہوگا دوسری مثال اکیلہ طعام کھانا کھایا گیا اکیلہ فیل مجھول ہے اس کے بعد اس میں مرفو آ رہا ہے یہ اکیلہ کا نائبل فائل ہے قریہ کتاب پڑی گئی قریہ فیل ہے اس کے بعد اس میں مرفو آ رہا ہے یہ فیل مجھول ہے فیل مجھول کے بعد اس میں مرفو آئے تو وہ اس میں مرفو نائبل فائل بنتا ہے ہم کتابوں کو نائبل فائل بنا دیں گے تو یہ تو وہ صورتیں تھیں کہ جہاں پر فیل کے بعد اس میں مرفو آ رہا ہے اگر فیل معروف کے بعد آ رہا ہے تو اس اس میں مرفو کو ہم فائل بنائیں گے اور اگر فیل مجھول کے بعد آ رہا ہے تو ہم اس اس میں مرفو کو نائبل فائل بنائیں گے اور اگر فیل کے بعد کوئی اسم ہی نہ ہو فیل ہے فیل کے ساتھ کوئی اسم نہیں یا اسم تو ہو مگر مرفو نہ ہو یعنی دونوں شرطیں نہ پائی جائیں اسم ہی نہ ہو جب اسم نہیں ہوگا تو مرفو کیسے ہوگا یا ایک شرط پائی جائے اور ایک نہ پائی جائے فیل کے بعد اسم تو ہے لیکن وہ مرفو نہیں ہے بلکہ منصوب ہے یا مجرور ہے مرفو نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا اس کا حکم یہاں پر بیان کیا گیا اگر فعل کے بعد کوئی اسم ہی نہ ہو یا اسم تو ہو مگر مرفوع نہ ہو تو فعل میں موجود ضمیر کو فائل یا نائبل فائل بنائیں گے فعل معروف ہوگا تو ہم اس کے اندر جو ضمیر نکالیں گے اس ضمیر کو ہم فائل کہیں گے فعل مجہور ہوگا تو اس کے اندر جو ضمیر ہوگی ہم اس کو نائبل فائل کہیں گے جیسے زید درابا زید درابا اس نے مارا اب یہاں پر زید مبتدہ ہوگا یہ فائل نہیں بن سکتا درابا کا فائل زید نہیں بن سکتا کیونکہ فائل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا بعض لوگ بعض ترقیب کرنے والے زید کو درابا کا فائل بنا دیتے ہیں حالکہ یہ غلط ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں فائل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا تو یہ مبتدہ ہے یہ فائل نہیں ہے آگے فعل آ رہا ہے درابا اب اس کے بعد اسیم ہی نہیں ہے جب اسیم نہیں تو مرفو بھی نہیں یعنی دونوں شرطیں نہیں پائے گئی فعل کے بعد اس میں مرفو ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے ہم؟ فعل کے اندر موجود جو ضمیر ہے ہم اسی کو فائل یا نائول فائل بنائیں گے زید مبتدہ درابا فعل ہوا ضمیر اس میں اس کا فائل فعل اپنے ہوا ضمیر فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بنے گی زیدن کی زید مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا دوسری مثال زیدن دوریبا زید مارا گیا اس کا درجمہ کیا ہے؟ زید اس نے مارا زیدن دوریبا زید اس کو مارا گیا تو زید یہاں پر مبتدہ بنے گا دوریبا فعل مجھول ہے اور اس کے بعد کوئی اس میں مرفو نہیں اگر اس میں مرفو ہوتا تو ہم اس کو نائول فائل بنا دیتے دوریبا کا لیکن یہاں پر کوئی اس میں مرفو نہیں تو اب ہم دوریبا فعل کے اندر جو ضمیر ہے اسی کو اس کا نائول فائل بنائیں گے ترکیب کیسے ہوگی؟ زیدن مبتدہ دوریبا فعل مجھول ہوا ضمیر اس کا نائول فائل فعل مجھول اپنے ہوا ضمیر نائول فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ تیسری مثال دارابا خالدن اب دیکھیں یہاں پر ایک شرط پائے گئی فعل کے بعد اسم ہے لیکن دوسری شرط نہیں پائے گئی اسم کے ساتھ ساتھ اس کا مرفو ہونا بھی ضروری تھا یہاں پر اسم تو ہے لیکن یہ مرفو نہیں یعنی اس کے اوپر ایک پیش دو پیش یا واو نہیں آ رہا بلکہ اس کے اوپر نصب آ رہا ہے یہ اسم منصوب ہے اسم مرفو نہیں تو اب ہم فعل کے اندر جو موجود ضمیر ہے اسی کو اس کا فائل بنائیں گے دارابا فیر ہوا ضمیر اسم اس کا فائل خالدن مفول بھی فیر اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیریا خبریا ہوا قائدہ نمبر پانچ جب اسم زمیر فائل یا نائبل فائل بن رہا ہو یعنی فائل اور نائبل فائل اسم زمیر بن رہا ہو تو وہ یعنی اسم زمیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور فائل یا نائبل فائل بھی تو وہ یعنی فائل اور نائبل فائل اپنے مرجے کے مطابق ہوگا اگر یہ بات تمجھ میں نہیں آئی تو اس کو آسان الفاظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فیر واحد تصنیہ جمع مزکر اور مونس ہونے میں زمیر کے مرجے کے مطابق ہوگا جسال کے ذریعے اس قائدے کو سمجھتے ہیں زیدن دربا زیدن مارا اب یہاں پر دربا فیل ہے اور آپ پہلے پڑھ چکے کہ فیل کے بعد اگر اس میں مرفو نہ ہو تو ہم فیل کے اندر موجود زمیر کو فائل بناتے ہیں تو اب ہم یہاں پر فائل بنائیں گے دربا کے اندر جو زمیر ہوگی وہ ہوگی ہوا زمیر اور یہ ہوا زمیر مزکر کی ہے اور واحد کے لیے ہے اور یہ زمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف زید اس زمیر کا مرجے ہے تو قائدہ کیا ہے کہ جب اس میں زمیر فائل ہو یا نائبل فائل ہو نائبل فائل کو ہم بعد میں سمجھیں گے پلے فائل کو سمجھتے ہیں جب اس میں زمیر فائل بن رہا ہو یہ اس میں زمیر ہے اور یہ فائل بن رہا ہے تو وہ یعنی اس میں ضمیر اپنے مرجے کے مطابق ہوگا یعنی ضمیر مرجے کے مطابق ہوگی اب مرجے جو ہے واحد ہے اور مذکر ہے لیکن اگر ہم یہاں پر ضمیر اس طرح لے کر آ جاتے ہیں علیف یہ واحد کی ضمیر نہیں یہ تصنیہ مذکر کی ضمیر ہے یعنی یہ دو مردوں پر دلالت کرتی ہے دو مذکر پر دلالت کرتی ہے اب یہ ضمیر زید کی طرف لوٹ نہیں سکتی کیونکہ زید سے مراد ایک شخصیت ہے اور دربہ کا مانا یہ ہے کہ ان دو مردوں نے مارا تو ضمیر دو مردوں کی طرف لوٹ رہی ہے دو مردوں پر دلالت کر رہی ہے جبکہ ہمیں لوٹانا کس کی طرف ہے زید کی طرف جو کہ واحد ہے مذکر ہے تو اب ہم کیا کریں گے ضمیر اسی طرح لے کر آئیں گے جس طرح اس کا مرجے ہوگا اور ضمیر اپنے مرجے کے مطابق اسی وقت آئے گی کہ جب مرجے کے بعد آنے والا فیل جو ہے وہ اس مرجے کے مطابق ہو یہ سی کا تسنیہ ہے تسنیہ مذکر کا ہے جبکہ مرجے جو ہے وہ واحد مذکر ہے تو یہاں پر ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں بن رہا لہٰذا اگر کوئی اس تہاں لکھتا ہے تو وہ غلط لکھتا ہے ہمیں کیا کرتا ہے اس کو ضمیر کو یہاں سے ہٹا دینا ہے اب درمیان کے اندر صرف ہوا ضمیر ہوگی وہ مذکر کی ہے تو یہ مذکر کی طرف لوڑ جائے گی دوسری مثال اززیدان درمیان دو زید انہوں نے مالا اب یہاں پر فیل ہے اور اس کا فائل اس میں ظاہر نہیں ہے سامنے موجود نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو ضمیر ملی ہوئی ہے علف ضمیر یہی اس کا فائل ہے تو فائل جب اس میں ضمیر ہو تو وہ اپنے مرجے کے مطابق ہوگا یہ فائل اس میں ضمیر ہے یہ مرجے کے مطابق ہے اور میں نے ابھی کہا ہے کہ آسان الفاظوں میں آپ اس قائدے کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب فائل یا نائبل فائل اس میں ضمیر بن رہا ہو تو فیل واحد تسنیہ جمع مذکر موننس ہونے میں ضمیر کے مطابق ہوگا فیل واحد تسنیہ جمع مذکر موننس ہونے میں ضمیر کے مرجے کے مطابق ہوگا یعنی ضمیر جس کی طرف لوٹ رہی ہے فیل بھی اسی طرح ہوگا فیل کا سیگہ بھی اسی طرح ہوگا اب یہاں پر ضمیر تسنیہ کی ہے اور یہ ضیر کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ مذکر ہے تسنیہ ہے تو ہم فیل بھی فیل ماضی سیگہ تسنیہ مذکر والا لے کر آئے اگر کوئی اس کو یوں لکھ دیتا ہے تو یہ لکھنا غلط ہوگا کیونکہ اب یہاں پر فائل بن رہی ہے وہ ہوا ضمیر ہے اور یہ اپنے مرجے کے مطابق نہیں اس کا مرجے زیدان ہے جو کہ مذکر ہے تسنیہ ہے اور ضمیر واحد مذکر کی ہے ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں اس طرح لکھنا غلط ہوگا اسی طرح اززیدون دارابو یہاں پر فائل واو ضمیر ہے اور یہ جمع مذکر پر دلالت کرتی ہے اور یہ اززیدون کی طرف لوٹ رہی ہے اور زیدون بھی جمع مذکر ہے لہٰذا اس طرح لکھنا بلکل صحیح ہے فیل ضمیر کے مرجے کے مطابق ہے یہاں پر بھی فیل ضمیر کے مرجے کے مطابق ہے ضمیر یہاں پر ہوا تھی مذکر کی تھی واحد کی تھی مرجے بھی مذکر ہے واحد ہے اور فیل بھی مذکر واحد والا ہے یہاں پر ضمیر تسنیہ کی تھی اور اس کا مرجے مذکر تسنیہ ہے تو ہم فیل بھی مذکر تسنیہ والا لے کر آئے یہاں پر ضمیر جمع مذکر پر دلالت کر رہی ہے اور اس کا مرجے بھی جمع مذکر ہے تو ہم فیل بھی ضمیر کے مرجے کے مطابق لے کر آئے دورابو جمع مذکر اسی طرح فاطمہ تو نصارت یہاں پر فیل ہے فائل یہاں پر سامنے موجود نہیں تو ہم اس کے اندر موجود ضمیر کو فائل بنائیں گے ہیا ضمیر کو اب یہ ہیا ضمیر فاطمہ کی طرف لوٹ رہی ہے یہ ہیا ضمیر واحد ہے اور موننس پر دلالت کرتی ہے اور اس ضمیر کا مرجے بھی فاطمہ واحد موننس پر دلالت کر رہا ہے تو جب فائل یا نائبل فائل ضمیر بن رہا ہو تو پھر اس ضمیر کے مرجے کے مطابق ہوگا پھر ضمیر کے مرجے کے مطابق ہوگا ضمیر فاطمہ کی طرف لوٹ رہی ہے لفظ فاطمہ واحد موننس ذات پر دلالت کر رہا ہے تو ہم فیل بھی نصرت واحد موننس پر دلالت کرنے والا لے کر آئے یہ فائل کی مثالیں تھی اگر آپ اس کو فیل مجھول بنا دیں تو یہاں پر نائبل فائل کی مثالیں بھی بن جائے گی درابہ سے آپ دوری با کر دیں دوری با دوری با دوری بو نصرت اب یہاں پر جو فائل کی وضاحت ہم نے کی وہی نائبل فائل کی بھی وضاحت ہوگی دوری با کا نائبل فائل ہے وہ ضمیر جب نائبل فائل ضمیر بن رہا ہو تو فیل اس ضمیر کے مرجے کے مطابق ہوگا ہوا ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے زید ہوا ضمیر کا مرجے ہے تو فیل بھی ہم زید کے مطابق لے کر آئے قائدہ نمبر چھے اگر فائل یا نائبل فائل اس میں ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ واحد ہوگا مذکر کے لئے مذکر ہوگا یعنی فائل اور نائبل فائل اگر مذکر ہو ہوں تو فیل بھی مذکر ہوگا اور فائل یا نائبل فائل موننس ہوں تو فیل بھی موننس ہوگا لیکن فیل ہوگا واحد جیسے درابہ زیدن زیدن یہ درابہ کا فائل ہے اور اس میں ظاہر ہے جب فائل اس میں ظاہر ہو اور نائبل فائل بھی بن جائے گا یہ اگر آپ اس کو فیلیں مجھول کر دیں درابہ سے دوریبہ بنا دیں تو یہ نائبل فائل بن جائے گا تو فائل یا نائبل فائل جب اس میں ظاہر ہوں یہ اس میں ظاہر تو فیل ہمیشہ واحد ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ واحد کے لیے فیل واحد تصنیہ کے لیے تصنیہ جمع کے لیے جمع بلکہ فیل کی ایک ہی حالت ہوگی کہ وہ واحدی ہوگا ہاں اگر وہ فائل یا نائبل فائل مذکر ہے تو فیل واحد مذکر والا لائیں گے اور اگر وہ موننس ہے تو فیل واحد موننس والا لے کر آئیں گے فائل کے مفرد تصنیہ جمع ہونے کے ساتھ فیل تبدیل نہیں ہوگا دربا زیدن زیدنے مارا دوریبا زیدن زید مارا گیا دربا زیدانے دو زیدنے مارا دوریبا زیدانے دو زید مارے گئے دربا زیدونہ بہت سارے زیدوں نے مارا دوریبا زیدونہ بہت سارے زید مارے گئے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم نے پڑا ہے کہ فائل حالت رفعی کے اندر ہوتا ہے لیکن اس کے آخر میں تو کسرہ آ رہا ہے انشاءاللہ اس کی مزید وضعات آنے والے لیکچرز کے اندر آئے گی لیکن مختصرت آپ یہ سمجھ لیں کہ تصنیہ کی حالت رفعی اسی طرح آتی ہے یعنی جب کوئی اسم تصنیہ ہو تو وہ مرفو حالت رفعی بھی اسی طرح آتی ہے واؤ ماں قبل دمہ سے اور تصنیہ کی حالت رفعی علیف ماں قبل فتح سے آتی ہے تال کے پر فتح ہے زیدانے نصرت آلیمت آلیمہ نے مدد کی یہ فائل ہو گئے نصرت کا اس کو اگر فعل مجھول بنا دیں تو یہ نائبل فائل بن جائے گا نصرت آلیمت آلیمہ کی مدد کی گئی نصرت آلیمتانے دو آلیمہ نے مدد کی فعل مجھول بنا دیں یہ نائبل فائل بن جائے گا نصرت آلیمتانے دو آلیمہ عورتوں کی مدد کی گئی نصرت آلیمات بہت ساری آلیمہ عورتوں نے مدد کی فعل مجھول بنا دیں نصرت یہ نائبل فائل بن جائے گا آلیمات قائدہ نمبر سات جس طرح فعل کا فائل ہوتا ہے اسی طرح شب فعل اس میں فائل اسم مفعول سفت شبا مت pick مزدر اسم تفدیل کا بھی فائل بھی ہوتا ہے اور نائبل فائل بھی ہوتا ہے اس میں فائل سفت مشبہ مزدر اور اسم تفدیل کا فائل ہوگا اور اسم مفعول کا نائبل فائل ہوگا ظیل دروہ ڈررمہ ڈرمہ فعل ہے اب ہوا زمین اس کا فائل ہے تو جس طرح فعل کا فائل ہے اسی طرح اس میں فائل صفت مشبہ اس میں تفتیل اور مستر کا بھی فائل ہوتا ہے اور اس میں مفہول کا نائبل فائل ہوتا ہے ترکیب کیسے ہوگی اس کی زیر مقتدہ داریون اس میں فائل اس میں ہوا ضمیر اس کا فائل تاریون اس میں فائل اپنے ہوا ضمیر فائل سے مل کر شیب جملہ اسمیہ ہو کر یہ ایک خبر بنے گا زیر کی زیر مقتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا زید مدربون زیر مارا گیا ہے زیر مقتدہ ہے مدربون اس میں مفعول اس میں ہوا ضمیر اس کا نائبل فائل ہے اس میں مفعول اپنے ہوا ضمیر نائبل فائل سے مل کر شیب جملہ اسمیہ ہو کر یہ مقتدہ کی خبر بنے گا زیر کی زیر مقتدہ کریم ستہ مشبہ اس میں ہوا ضمیر اس کا فائل ستہ مشبہ اپنے ہوا ضمیر فائل سے مل کر شیب جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بنے گا زیر کی زیر مقتدہ انہی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ زیدن اسمعو من خالد زید زیادہ سننے والا ہے خالد کے مقابلے میں زید زیادہ سننے والا ہے خالد کے مقابلے میں زید مبتدہ ہوگا اسمعو یہ اس میں تفتیل ہے اس میں ہوا ضمیر اس کا فائل ہے من جار اور خالد مجرور جار مجرور مل کر یہ ذرفے لگ ہوں گے اسمعو کے لئے اسمعو اس میں تفتیل اپنے ہوا ضمیر فائل اور ذرفے لگ سے مل کر شیوے جملہ اسمعہ ہو کر خبر بنے گا زید مبتدہ کے لئے زید مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمعہ زید عدل ہے زید انصاف ہے عدل یا پر مزدر ہے اور مزدر جب بھی آتا ہے تو وہ یا تو فائل کی معنی میں ہوتا ہے یا بفرول کی معنی میں ہوتا ہے تو زید عدل کی جب ہم ترکیب کریں گے تو یا تو ہم اس کو زید عدل کی تعویل میں کریں گے تو جس طرح زید داری کی ہم نے ترکیب کری اسی طرح زید عدل کی بھی ہم ترکیب کریں گے یا پھر زید عدل کی تعویل ہم زید معدل سے کریں گے یعنی زید انصاف کیا گیا ہے یا پھر زید عدل کی تعویل ہم زید معدل سے کریں گے زید انصاف کیا گیا ہے اور جس طرح ہم نے زید المدلگن کی ترکیب کی تھی بلکل اسی طرح زید معدل کی بھی ترکیب ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی بارگر میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے عربی گرامر کے اصول سیکھنے سمجھنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق و شعاتت عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينَ